اسلام علیکم سٹوڈینٹس بیٹے آج ہم یورو نمبر فائیو سٹارٹ کریں گے جو کہہ سیل سائیکل اس چپٹر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اصل میں سیل سائیکل ہے کیا یعنی کہ ایک سیل کس طرح سے ڈیوائیڈ ہو کر مچورٹی کی سریجز میں آتا ہے اور اپنے ہی جیسے دوسرے سیلز کو ریپروڈوز کرتا ہے یا کس طرح سے ایک سیل اپنے اندر جو پریزنٹ اورگنیلیز ہیں یہاں اس کے اندر جتنا بھی میٹیریل ہے اس کی ڈیویجن کا تیر ڈیوپلیکیشن کرتا ہے اس ساری چیزے ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ سیل ڈیویجن کے دران اورگنیزم جو ہے ان کے سیلز ہیں وہ کن سریجز سے گزرتے ہیں اور اس کے کیا سگنیفیکنس ہیں اور کیا اس کے بیک پوائنٹس ہیں سب سے میلے ڈیفینیشن دیکھتے ہیں سیل سیکلیزہ سیریز آف ایمانٹس انٹیل سیل پیس پرڈیوز یعنی کہ ایسا پروسیس ایسا سائیکل جس میں سیل ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹیجز سے گزرتے ہیں اور سیل پرڈیوز ہوتا ہے اور کمپلیٹس مائٹوسیس اپنی مائٹوسیس کو کمپلیٹ کرتا ہے اور نیا سیل بناتا ہے میٹی سیل سیکل کی دو فیسز ہوتی ہیں ایک انٹر فیس اور دوسری میوٹک یا مائٹوٹک فیسز کو بولتے ہیں انٹر فیس لانگر فیس ہوتی ہیں جو ہے وہ سپین کرتا ہے اور میٹوٹک فیس جو ہے وہ شوٹر فیس ہوتی ہے جس میں جس سیل ٹین پرسنٹ رہتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں انٹر فیس کیا ہے انٹر فیس کو فردر وائٹ کیا گیا ہے جی وان فیس میں ایس فیس میں اور جی ٹو فیس میں جی وان فیس دیکھتے ہیں جی وان فیس میں سیل اپنی پروٹین کی سپلائی کو انکریز کرتے ہیں نمبر آف ارگنیلیز کو انکریز کرے گا اور سیل سائز میں گروہ کرے گا ایس فیس کو سنسیس فیس بولا جاتا ہے جس میں سیل جو ہے جس اپنی کروموزوم کی ڈپلیکیشن کرتے ہیں ہر لیونگ ارگنیزم میں نمبر آف کروموزوم سپیسفیک ہوتے ہیں تو اس کے مطابق نمبر آف کروموزوم کی ڈپلیکیشن کی جاتی ہے اس کے بعد جی ٹو فیس کے اندر سیلز ان پروٹینز کی رکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں جو کی فردر رکوائر ہوں گی مائٹوسس کے پروسس کے لیے اس کے بعد پیٹے انٹر فیس کے اندر ایک ایڈیشنل فیس بھی ہے جی زیرو فیس اب اس کو اس کے ساتھ اس لیے لنک نہیں کیا گیا کیونکہ ہر سیل بوڈی کا جی زیرو فیس میں نہیں جاتا جس کچھ سیلز ہیں جو کہ جی زیرو فیس میں جاتے ہیں ادروائز باقی سیلز جو ہیں انٹر فیس کو جی ٹو فیس تک ہی کمپلیٹ کرتے ہیں تو نو سیلز ایسے سیلز ہیں جو جی زیرو فیس کے اندر پرمننٹلی چل جاتے ہیں ایک دفعہ اگر نا سیلز کی دیویشن ہو جائے تو وہ فردر ڈوائیڈ نہیں ہوں گے اپیتھیلیر لیور اور کیڈنی سیلز گو فور سم ٹائن انٹو دی جی زیرو فیس آفر دیٹ دی کم آؤٹ فرمیٹ اینڈ کمپلیٹی فردر ڈویشن تو دیت میٹے یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اگر مجھے میر آپ کو سمجھا کی ہوگی اگر کسی بھی قسم کی کوئی پروبلم ہوئی تو آپ کمینٹس کے تھرو ہم سے پوچھ سکتے ہیں it is a very important chapter according to board point of view